دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرش شریف کا سلام ناظر اکرام مصد پاکستان کی سیاست میں سروائیول کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور عمران خان نقابل شکست بنتا جا رہا ہے کیونکہ وہ اب عوام کا لادلہ بن چکا ہے اور اسٹیبشمنٹ بھی آؤٹ آف دا وے جا کر عمران خان کے خلاف کچھ ایسا نہیں کر سکتی جو جنرل باجوہ کے دور میں پچھلے آٹھ ماہ میں ہوتا رہا ہے اور جنرل ریٹائیڈ باجوہ کا حال بھی آج پوری قوم اور نئے آرمی شیف کے سامنے آ چکا ہے تو آج کچھ ایسی بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا سب کچھ پرانا ہے وہی جو باجوہ صاحب چھوڑ کر گئے تھے عمران خان کے خلاف سب کچھ وہی چل رہا ہے اور اب بھی حدف ان کا عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے ناظرکرام آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹی درن عدیم انجم کی عمران خان کے خلاف انتہائی خطرناک سادش پکڑی جا چکی ہے اور عمران خان کے خلاف اس وقت تبلے جنگ بچ گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا چال چلی ہے اس وقت چل کہہ رہا ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی چودری پرویس الہی نے بھی عمران خان کی پیٹ پر چھورا کھوپ دیا ہے اور اسمبلیاں توڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ میری حکومت ہے جو کچھ میں چاہوں گا وہ ہوگا عمران خان کون ہوتا ہے اسمبلیاں توڑنے والا یہ لڑائی شدت اکتیار کر چکی ہے اس وقت پنجام میں کیا کچھ ہو رہا ہے عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں اور آج زمان پارک میں کیا ہوگا یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آخر وجہ کیا بن چکی ہے تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ جنرل فیض حمید جن پر عمران خان کا ساتھ دینے کا الزام لگتا رہا ہے کوچ کہا گیا عمران خان کا نظر اکرام انہوں نے بھی اس پیدان میں چھلانگ ماری ہے اور سابق ڈیچیا ایس آئیل جنرل فیض حمید کی بھی پنجاب کے اندر انٹرین اس حوالے سے بھی ایکسکوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور چوتھی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ جنرل باجوا پر آرٹیکل چھے لگانے کا باقیدہ طور پر فیصلہ ہو چکا ہے جس پر ہر طرف آگے لگا دی ہے یہ ایکسکوزیو ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینلل کو لاتنی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دی آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظر اکرام رجیم چینج اوپریشن سے پہلے سب کچھ اچھا تھا اور سب اچھے کی ریپورٹ تھی تمام انڈسٹریز گروہ کر رہی تھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن سیم اور ریکرڈ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی تھی ریکرڈ فارن ریزرف پاکستان میں آ رہے تھے اور ہمیں اس وقت خبریں ملتی تھی کہ پاکستان فی فیصد سے ترقی کر رہا ہے لیکن آج ہم نے خبریں مل رہی ہیں کہ میرا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے میرا ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں ڈالرز ختم ہو چکے ہیں اور آج ہم نے خبریں مل رہی ہیں کہ ادائیگی کے باعث پاکستان میں گوگل نے اپنی سرویسز کو بند کر دیا ہے پاکستان کے پاس دسمبر میں پیٹل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور پاکستان کو اگلے تین برسوں میں تہتر ارب ڈالر کے بیرونی کرزوں کی ادائیگی کرنی ہے لیکن اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی کون اتنی بڑی رقم دے گا اور ہم نے تو تمام ملکی احساسے جو ہیں وہ گرمی رکھوا دیئے ہیں اب ہمارے پاس گرمی رکھوانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے تو انہوں نے کہاں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ تہتر ارب ڈالر پاکستان کہاں سے ادا کرے گا شکریہ آجی صاحب شکریہ جنرل باجوا صاحب امران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا کہ کسی طرح کسی طریقے سے ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائے کہ امران خان صاحب اب ہر صورت جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ پندرہ دسمبر تک پاکستان میں اسمبلیاں توڑ دیں گے سب سے پہلی خبر در آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں حکومت نے پنجاب میں گورنر راج کی وجہ انہوس تبدیلی پر زیادہ مضبوط آپشن قرار دے دیا ہے پی ڈی ایم جماعتیں پنجاب میں انہوس تبدیلی کے لیے اعتماد کے ووٹ کا آپشن استعمال کریں گی اور اس وقت جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ انہوس تبدیلی کے لیے تحریکی عدم اعتماد نہ لائے جانے کا امکان بھی ہے اور پنجاب میں انہوس تبدیلی کے لیے اعتماد کے ووٹ کا آپشن استعمال کیا جائے گا اور اس حوالے سے حاصل پلیترداری کو ٹاسک سومپ دیا گیا ہے اور ذرائع یہ مزید بتا رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اور کاف لیگ کا اتحاد اگر اعتماد کا ووٹ نہ لے سکا تو وزیراعلا پنجاب کا انتخاب دوبارہ ہوگا جتکہ کاف لیگ کے چھ ارکان کی چودری شجاعت کے کیمپ میں واپسی گیم چینجر بن سکتی ہے اب یہ چھ ارکان ہیں یعنی کہ رانگ نمبر کچھ نہ کچھ ہے آپ کے بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ کاف لیگ کیسے عمران خان کو سرپرائز دینے جا رہی ہے اور نواز شریف نے بھی وطن واپسی کا گرین سیگنل دے دیا ہے عمران خان کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی صورت میں نواز شریف صوبائی انتخابات کی الیکشن مہم خود آ کر چلائیں گے اور نواز شریف صاحب جو ہیں جناب یہ جو عمران خانہ کا اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو وہ فوری طور پر وطن واپس آ جائیں گے یعنی کہ اینار اٹوک جو ہے اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں ایک قومی مجریم ایک استحاری عدالتوں سے بھگوڑا مفرور جناب امن وہ آئے گا اور یہاں پر آ کر جیل نہیں بلکہ الیکشن مہم چلائے گا یہ پاکستان کا نظام انصاف ہے اب آج جناب امن کہ عمران خان صاحب جلد اسمبلیاں توڑنی چاہیے ان کو کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر انتظار کر لیا تو گیم چینجر کچھ سرپرائز استیار ہے جو کچھ بڑا ہوتاں طاقتور لوگوں کی جانب سے تو وہ عمران خان صاحب کو سرپرائز دیے جائیں گے تو آج عمران خان صاحب نے ڈیویجن کی ستا پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورتی جلاز جو ہے وہ طلب کر لیا ہے وہ آج یہیں ملاقاتیں کریں گے اب آج رہے کہ شودری پرویس راہی نے عمران خان کی پیٹ پر چھورا کھوپ دیا ہے اور اسمبلیاں توڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور یہ جنگ شدت اکتیار کر گئی ہے دیکھیں اندر اکرام بہت پہلے سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ شودری پرویس راہی ایک رونگ نمبر ہے اور عمران خان کو یہ بہت گندے طریقے سے ڈامیش کرے گا یہ اسٹیپلشمنٹ کی پیداوار ہے یہ ان کے کہنے سے واشوم نہیں جاتا یہ اسمبلیاں کیسے توڑ دے گا تو عمران خان کو سرپرائز دینے کی تیاری ہو رہی ہے اب عمران خان صاحب کو سرپرائز دیا جائے گا تو اگر سرپرائز دے دیا گیا میں آپ کو کٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ پھر پرائز بھی کسی اور کو نہیں ملے گا عمران خان کے پاس متوادل پلانس موجود ہیں آپ اس کو شکر نہیں دے سکتے ناظر اکرام یہ خبر در آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جناب عمران خان کو میر جعفر میر صادق نہیں کہنا چاہیے تھا مہنے سلاحی نے بھی کہا کہ باجہ صاحب پر تنقید نہ کی جائے ہمیں اداروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے ہماری پولیسی ہی نہیں کہ اداروں کے خلاف بات کریں پرویس راہی کی جو انٹریو دیا تھا اس میں انہوں نے بات کی اور ناظر اکرام انہوں نے ایک اور انٹریو میں سٹیٹمنٹ دی یہ در آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مارچ تک پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے یاد رکھی کہ مارچ تک پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے پاکستان دریقین صاحب کو کچھ لکھ کر نہیں دیا عمران خان صاحب کو زبان دی ہوئی ہے کہ کچھ لکھ کر نہیں دیا جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے اور انہوں نے کہا کہ چار ماہ تک کچھ نہیں ہونے والا یعنی کہ چار ماہ تک عمران خان ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہم نے اسمبلیاں نہیں توڑنی مارچ سے پہلے اسمبلیاں نہیں توڑیں گے یہ چوہدری پرویس راہی نے بڑا واضح طور پر خان صاحب کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ عمران خان صاحب ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے لیکن عمران خان نے اگر جنگیر خان پرین کی جائیتی پھیر دی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے اور جنگیر خان پرین کے پاس پیسہ بہت ہے عمران خان کی ایٹی ایم مشین ہے عمران خان پر انویسٹ کرتا ہے اس کے پاس جناب بیس پچیس لوگوں کا گروپ بھی تھا جو ایم پی ایس ایم میں ان کے ساتھ موجود تھے عمران خان نے تو اس کو نکال کر بائی پھینک دیا یہ چوہدری پرویس راہی کس کھیت کی مولی ہے یہ کس کے اوپر چڑھ کر بات کرتا ہے چوہدری پرویس راہی کی توقات ہی نہیں تھی چنگیت خان پرین کے آگے تو اگر عمران خان صاحب اس کو چھوڑ سکتا ہے تو چوہدری پرویس راہی تو اتحادی جماعت کا حصہ ہے عمران خان کے آگے چوہدری پرویس راہی کی حیثیت نہیں ہے اور چوہدری پرویس راہی عمران خان کے تابع ہیں نہ کہ عمران خان چوہدری پرویس راہی کے تابع ہیں تو یہ غرور آپ نے آپ میں رکھ سکتے کہ آپ اسمبلیاں نہیں تڑوا سکتے تو یہ عمران خان صاحب کو خیرم میسیس دیا گیا ہے کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے لیکن یہ سب کچھ اچانک کیوں ہو رہا ہے دیکھا آپ نے سمجھنا ہے کہ اچانک سے پہلے کہا جاتا رہا کہ ہم تو اسمبلیاں توڑ دیں گے ہم نے عمران خان کو لکھ کر دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں توڑیں گے اور ہم نے عمران خان کو کچھ نہیں لکھ کر دیا ناظرین اکرام آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دیچی آئی ایس آئی جو لیفٹ جنرل ندیم انجم انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر دیچی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور آپ نے وہاں پر یہ دیکھا کہ سارے کا سارا ٹارگٹ عمران خان کے اوپر تھا میر جعفر میر صادق اور وہی بات تھی چودری پرویس لائی صاحب کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بیانیاں جھوٹا تھا یہاں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کے بیانیاں میں غلط تھا اور پھر رادر اکرام یہ وہی باتیں یعنی جو باتیں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہی تھی وہی باتیں جو ہیں وہ چودری پرویس لائی صاحب کر رہے ہیں رادر اکرام آپ نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹ جنرل ندیم انجم کی مبینہ طور پر شہباز شریف سے تین سے زائد مرتبہ ان کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے کے اوپر ون آن ون میٹنگ ہو چکی ہے ان سے ملقاتیں ہو چکی ہیں اور پھر پچھلے جمعیرات کو ابھی چودری پرویس لائی کی مبینہ طور پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹ جنرل ندیم انجم سے ملقات ہوئی ہے اور یہ ملقات تب ہی رونگ نمبر ثابت ہو رہی ہیں جناب مند کہ اس ملقات کے بعد اس طرح کی باتیں ہونا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ اس طرح کی انٹریویوز ہونا تو ان کا بوس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور پھر یہ ان کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے عمران خان مارچ میں الیکشن جا رہے ہیں لیکن چودری پرویس لائی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی کمپین کرنے کے جو ہیں وہ ان کے لیے فیٹ نہیں ہے تو مئی کے اندر یعنی کہ مئی میں الیکشن کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں مارچ میں جناب ہم اسمبلیاں توڑیں گے اور مئی کے اندر الیکشن ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں اور عمران خان پاگل ہے اور آپ نے اس پاگل کو چھیڑ دیا ہے آپ نے اس کو متھا دے دیا ہے اور اب آپ کیا ایسا رندہ پھیرے گا آپ یاد رکھیں گے جیسے جنگیر خان تریر علیم خان انصط کی سیاست بردوس ہو گئی ہے اب کافلی کی سیاست کا جنازہ نکلنے لگا ہے اور اسی وجہ سے جناب امن یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ انٹریویوز پر انٹریویوز اور میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آج جن جناب امن کے باجوائی باقیات جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب اخلاف کام کر رہی ہے جنرل فیض حمیز صاحب ان کے اوپر الزام لگتا رہا عمران خان کے حوالے سے جی عمران خان جو ہیں وہ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں عمران خان صاحب ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے بہت ساری باتیں تھیں اور پھر جناب امن بہت سارے الزامات بھی لگتے رہے اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ عمران خان جو ہے وہ علیم خان کو وزیراعلا پنجاب نہیں لگمانا چاہتے تھے جنرل باجا صاحب جو ہیں وہ پریشر ڈال رہے تھے اور عبدالعلیم خان جو ہیں وہ جنرل باجا صاحب کے بندے تھے تو اب آپ نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب کے ذریعے پیغامات پہنچائے گی ہیں جنرل باجا اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو میٹنگ ہوئی ہے چودری پر وزرائی کی تو ان کے ذریعے پیغام ہوا اور کل وزیراعلا پنجاب نے انکشاف کیا کہ اسمان مزدار کا مجھے جنرل فیز اور جہنگیر خامترین نے بتایا تھا نہ میں فیز صاحب کو غلط کہوں گا نہ مجودہ حکومت کو غلط کہوں گا فیز صاحب کا ایشو عجیب طرح ہنگا تھا اگر فیز صاحب میری کچھ باتیں مان لیتے تو ہمارے چار سال ضائع نہ ہوتے انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں اور آگے فیصل لیڈرشپ نہیں کرنا ہے پر وزرائی نے انٹروی میں سوال کا جواب دیتے ہو کہا کہ مستقبل میں سیاسی صاحب خان کے ساتھ ہے خان صاحب کی صرف آواز آنی ہے میں نے کہنا ہے اسمبلیاں ٹوٹ گئیں نادرے گام یہ دیکھیں کہ کیسے جنرل فیز حمید کے خلاف بھی ایک منظم طریقے سے کیمپین چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جنرل عثمان گزدار تو جنرل فیز حمید صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ وزرائی لگے تھے تو یہ ساری معاملات ہیں تو اب آج ہیں کہ جنرل باجوا پر آرٹیکل چھے لگانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے جس نے ہر طرف آگ لگا کر رکھ دی ہے دیکھیں ناظرین اکرام عمران خان صاحب نے بھی جنرل باجوا صاحب کے حوارے سے کھل کر باتیں کی کھل کر انٹرویو دیا پہلی بار انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا یہ ڈبل فیس انسان تھے اور یہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے اور پھر مونہ صلائی نے کہا کہ ہم نے جنرل باجوا کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ جناب عمران خان کا ساتھ دیا اور پھر اندازہ ہوا کہ جناب جو ایم کی ایم باب پارٹی تھی انہوں نے جنرل باجوا کے کہنے کے اوپر پی ڈی ایم کا ساتھ دیا یعنی کہ رجیم چینج آپریشن کے اندر جنرل باجوا وکڑ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے امریکی سائفر آیا تھا اور پاکستان کے اندرونی میر جعفر میر صاحب کو انہیں مل کر امران خان کا تختہ الٹا تھا شہباز شب دوسری جانب جنرل باجوا کے اوپر وار کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ ڈبل فیس انسان تھے وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور پھر جنرل باجوا کی کرپشن کی سٹوریز رکل رہی ہیں اور ابھی میزیز سٹوریز تو ہیں وہ بھی حکومت کسی وقت بریک کروا سکتی ہے کسی صحافی کے ذریعے ایف بی آر کی ٹیکس ڈیٹیلز نکلی ہیں وہ بھی حکومت نے نورانی کو پہنچائی تھی تاکہ جنرل باجوا کو گردن سے پکڑا جا سکے تو یہ سارا گراؤنڈ سیٹ ہو رہا ہے آرٹکل چھے لگانے کے لیے کہ جنرل باجوا کے اوپر یہ نوازشی بطن واپس آئیں گے اور ان کے اوپر آرٹکل چھے لگوانے کی تیاریاں کریں گے تو یہ گراؤنڈ سیٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کا بھی حال پروید مشرف کی طرح کرنے کا سوچا جا رہا ہے تو اب تک کے لیے ترین اپنا خیال لکھی گا شننگا پر نازمی خیال لکھنے اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات